دو جہان کو پالنے والے نے اپنے ذمہ کرم پر روزی لیے پھر آپی معاشی فکروں میں خامہ کا اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں رب دینے والے اور جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا کہ اس کی عمر پچاس سال کی اس کی ستر سال کی یہ بانوے سال کی عمر پائے گا تو تب تک یعنی اگر یوں کہنا کہ ہم چھٹے پڑے ہیں تو صحیح ہے کہ رب نے جب یہ عمر دی ہے تو روزی بھی وہ عطا فرمائے گا اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے روزی اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے اس کے باوجود انسان اس کے لئے مارا مارا پھر رہا ہے اور مغفرت اپنے ذمہ پر نہیں لی لیکن اس کی پروانی گردہ کتنا بارک اور پیارا نکتہ ہی ہے تو اس لئے یوں ایسی باتیں سوچ کر اپنا ذہن بنائیں کہ رب روزی دینے والا ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے اللہ کا نام رزاق ہے وہ رزاق ہے وہ رازق ہے وہ خیر الرازقین ہے وہ دے بھی رہا ہے سبھی دینے بعض لوگ بولتا ہے نا ہمارے بابا جیوں کے پاس ہماری روزی بند کر دیئے کسی نے ہمیں کہتا ہم روزی بند کر دیئے جس کے قبرستان چلے جاؤ سانیٹا پڑھائے یہ ان کی روزی بند ہو گئی نا یہ اب آگئے قبرستان میں آپ جو آپ اپنے باؤں پر چل کر آئے ہیں کپڑے پہنے ہوئے آئے ہیں ہستا بھی کر لیا ہے اور روزی بند کیوئے کہہ رہے ہیں آپ کی روزی تو چل رہی ہے جب ہی تو آپ چل رہے ہیں اللہ کا کرم میں مطلب وہ دے رہا ہے نواز رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے اب یہ کہ مالدار بننا ہے تو وہ ایک الگ صورت ہے سرمایہ دار بننا ہے تو یہ خواب تو اچھے نہیں ہے مالدار اگر نہ بنے لیکن سہولتیں بھی تو چاہیے ہوتی ہیں سہولتیں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی سائیک کہلے تو اسکوٹر کھپے گی اسکوٹر ہے تو کار چاہیے اگر کار ہے تو پولاں موڈل کی چاہیے تو پولاں کمپنی کی چاہیے کار تو جوں مطلب ہے ریکوائرمنٹس بڑھتی چلی جائیں گی اللہ پاک نے جتنا دیا اس پر اگر بندہ صبر و شکر کرے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبکل کی شان اور آپ کی قناعت کی شان کہ دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے اور دوسرے دن کے لیے بچاتے نہیں تھے کہ جس رب نے آج کھلا ہے کل بھی وہ کھلا ہے موسیقی